کہ تمہارے جتنے عمل ہے نا تمہارے قریبیوں تمہارے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو مردے ہو چکے ہیں قبروں میں جا چکے ہیں نا ان پر تمہارے عمل پیش کیے جاتے ہیں اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو تمہارے رشتے دار قبروں میں جشن مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں پترہ چنگا کم کیتا ہی اوپتی جیہ چنگا کم کیتا ہی اوپڑے گیا چنگا کم کیتا ہی وَإِن تَعْنَا غَيْرَ ذَلِك لیکن اگر اچھا کام نہیں کرو گے پھر برا کام کرو گے قَالُو تو قبروں کے اندر جو تمہارے عزیز و قاربی نا وہ دعا مانگتے ہیں اللہم لا تُمِتْهُم حَتَّى تَحْدِيُهُمْ كَمَا حَدَيْتَنَا طرب العالمین جب تک تُو ان کو ہدایت نہ نہ دے دے جس طرح تُو نے ہمیں ہدایت بخشی تھی یا اللہ ان کو موت نہ بھینا کہ قبروں کی اندر اور قبر آلے آنو امینہ سمجھے کرو اور قبر آلے آنو دشمنی لوگ کریا کرو کہ قبر آلے بھرنو کہنے نہ اور سرکار تو لجبال ہے ساری انگت کے سرکار ہے رب کے محضوب ہے مدنی کے فرمان سے پتا چلا اوہ تیرا رشتے دار تیرا اببہ تیرا چاچا تیرا ماما قبر چوہے تی اوہ تُو چنگا کم کریں تی اوہ تے خوش سند ہے پیڑا کم کریں تی اوہ دعا مانگ دا رب العالمین جنہی دیر تک انہو ہدایت نہ آجا انہو موت نہ دیں وہ تو تیری خیر خائی کرے تُو ان کی بدخائی کرے ان کے لئے آتھ بھی نہ اٹھائے یہ بھی نہ کہیں رب العالمین اس کی بخشش کر دے وہ تیری خیر خائی کرتے ہیں تُو ان کی خیر خائی کر آگے علامہ سید محمود علوسی فرماتے وَأَخْرَجَهُ أَبُوْ دَعُود من حدیثِ جابر ابو داوود نے بھی اس کو بیان کیا ہے راوی ہے حضرتِ جابر اب صاحبی دیکھنا ہے کتنے حضرتِ ابو حیرہ ایک امامِ احمد نے حدیث بیان کی حضرتِ انس سے اور امام ابو داوود حدیث بیان کر رہے ہیں حضرتِ جابر سے لیکن یہ جو حضرتِ جابر والی روایت ہے اس میں ایک لفظ زیادہ ہے وہ کیا وَأَلْهِمْهُمْ اَنْيَا مَلُوْ بِقَاطِكَ یہ لفظ زیادہ ہیں جو کہ امامِ احمد نے نکل نہیں کیے حضرتِ انس کی حدیث میں نہیں ہے رَبَّ الْعَالَمِينَ ان کو موت نہ دینا جب تک تو ان کو ہدایت نہ دے دے یا اللہ ان کو نیک کام کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں یہ الفاظ زیادہ ہیں دو حدیثیں راوی صاحبی کتنے ہو گئے ہیں تین کون کون حضرتِ ابو حریرہ ایک حضرتِ انس دو حضرتِ جابر دین اب چار یاروں کے نام کا چوتھا حضرت راوی صحابی لیا وَأَخْرَجَ اِبْنُ عَبِدْ دُنْيَا عَنْ عَبِدْ دَرْدَا محضرتِ اِبْنِ عَبِدْ دُنْيَا نَے حضرتِ عَبُدْ دَرْدَاسِ عَبِدْ دَرْدَسِ عَبِدْ دِنْيَا نَكَلْ کہ وہ فرماتے ہیں اِنَّا اَعْمَالَكُمْ تُوْرَدُ عَلَى مَوْتَاكُمْ کہ تمہارے عمل جو ہیں یہ تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں فَا يُوْسِرُّونَ وہ خوش بھی ہوتے ہیں وہ یساؤونَ اور غمگین بھی ہوتے ہیں جب تم اچھا کام کرتے ہو تو خوش ہوتے ہیں کوئی پیڑا کرتوٹ کرب ہو تو غمگین ہوتے ہیں فَقَانَ عَبُدْ دَرْدَا يَقُولُ عَنْهُ زَالِكَ اسی لئے حضرتِ عَبُدْ دَرْدَا صاحبی یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ اکبر دعا کیا تھی صاحبی دعا مانتے ہیں اللہمَّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ اَن يَمْقَبْنِ خَالِ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَ اِذَا لَقِیتُهُ یَقُولُ عَنْهُ زَالِكَ فِي سُجُودِهِ حضرتِ عَبُدْ دَرْدَا سجدے میں گر کے دعا مانگا کرتے تھے رب العالمین مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنے دینا جس کام کی وجہ سے میرے مامو حضرتِ عبداللہ بن روحہ اپنی قبر کی اندر ناراض ہو جائے یا اللہ مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنے دینا حدیثِ موقوف ہے صحابی کا فرمان ہے لیکن قانون یاد رکھنا علمِ حدیث کا صحابی اگر بات کرے وہ جس کا تعلق عقل کے ساتھ تو صحابی کا اپنا فرمان گنا جائے گا حدیثِ موقوف اگر عقلی ہے جس کا تعلق عقل سے تو صحابی کا فرمان لیکن جس چیز کا تعلق عقل سے نہیں صحابی ایسی چیز بیان کرے تو وہ نبی پاک کا فرمان سمجھا جائے گا اب یہ صحابی کو کس نے بتایا کہ قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں عمل دیکھ کر غمگین بھی ہوتے ہیں یہ کس نے بتایا یہ عقل والی بات ہے یا سرکار کے فرمان سے بتا چلا پوچھا بولو اس کا تعلق عقل سے ہے یا غیب سے غیب سے تو صحابی رسول ارشاد فرماتے رب العالمین مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنے دینا جس کام تو دیکھ کر میرے مامو حضرت عبداللہ بندنہ ہاں اپنی طور کی اندر ناراض ہو جائیں نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے حضری 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 حضرت مصطفی شان مصطفی یہ جو چار صحابہ کی میں نے روایت پیش کی ہے خلاصہ کیا نکلا کہ کوئی رشتہ دار بھی اگر قبر میں ہونا اس بات کو ٹھنڈے جل سے سننا کوئی رشتہ دار بھی قبر میں ہو تو جو تم یہاں کرتے ہو رشتہ داروں کو وہاں خبر اچھی اکھو نا اللہ جی قسم اے اے دی بھی خبر ہو رہی جی اے 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 جو تسی کہہ رہے ہو جوڑا غلی بیٹھا ہے جوڑا خوش بیٹھا ہے اے دی بھی خبر ہے جوڑا سڑیا بیٹھا اے دی بھی خبر ہے اللہ ماں امام سید محمود علوسی نے یہ حدیثیں نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم علیہ السلام نے امت ہی بمنزلت الوالد بلعولا اور سرکار تو امت کے بھائی نہیں سرکار امت کے بھائی یہ تو سرکار امت کے لیے والد کی جگہ پر ہیں بلکہ والد سے بھی اعلیٰ شان والے ہیں حضرت اللہ ماں امام سید محمود علوسی بغدادی رامت اللہ علیہ تین حدیثیں نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں باقی کی باتیں چھوڑو ان تینوں حدیثوں پر غور کرو تیرا سگا باپ قبر میں ہو تیری ماں قبر کی اندر ہو تیرا بھائی قبر کی اندر ہو تیرا ماں مو قبر کی اندر ہو جو تو یہاں پر کام کرے گا تیری رشتہ دار کو وہاں پتا چلے گا تو مدن کریم کی شان تو غرور غرور ہے نبی کریم علیہ السلام تو اسلام تو امت کے باپ کے باپ ہے بلکہ باپ سے بھی بہت پوچھا کر جا رب فرماتے ان نبی اولاد المعملین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم تو ساکھیں سمجھئے سنیاتا قیدہ کو قرنطو ہے اہل سنت کا قیدہ خدا کی قسم اس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے مدنی کا فرمان بھی ہے گلاندے بڑھیاں کرنیانے پر ٹیم مقدہ جاند ہے یہ کی ٹیم ہو گیا جی رہ گیا ادھا گھنٹا سارا تو گلان ضروری علی کرنا لیا بڑھیاں نے تو خیر خلاصہ کیا نکلا کہ سرکار قیامت کے دن ہر ایک کی گواہی دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کہ سرکار یہ گواہی کس بنیاد پر دیں گے یہ ذرا بات سمجھنے والی ہے کہ وہ بھی گواہ کون اندھا ہے جنہوں نظر کوئی شہنہ آوے ہے بولو جڑا بیکھ رہے ہیں جڑا جنہوں نظر آرہے ہیں گواہ اصل ہوئی ہے یہ اصل گواہ ہے ایک اندھا گواہ اتے گواہ ایک ہے اصل گواہ ایک ہے شہادت ایک ہے شہادت الا شہادت گواہی اتے گواہی تے سرکار گواہی